حضور صاحب صاحب تھاکور حضور صاحب تھاکور حضور صاحب تھاکور دوستو آج میں ایک نیا ٹاپک بلکل فریش ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی جمہداری والا بندہ رکھا تھا جو سارے کام آپ کے دیکھ رہا تھا اچانک اگر کوئی چھوڑ جائے یا کوئی چلے جائے تو آپ کیسے اس کے لیے پلان بی یا اس کا کوئی سبٹیٹیوٹ کیسے تیار رکھیں یا کیا ہونا چاہیے یا میں کیسے کرتا ہوں تو دوستو میں کیا کرتا ہوں سماجھ لو ہمیشہ ایک آدمی میں سرپلس جرور رکھتا ہوں جرور مطلب بھلے اس کو پھکٹ کا پیمنٹ دے رہے ہیں پر ایک رکھتا ہوں میں سرپلس یا کبھی یہ سوچو کی ہائرنگ کبھی بند ہونی نہیں چاہیے جب تک آپ کے جو بھی آفیس ہیں وہاں پر نیا بلڈ نہیں آئے گا ایکسائٹمنٹ نہیں آئے گا ایکسائٹمنٹ کہاں رہتا ہے نئے لوگوں میں رہتا ہے جو پرانے ہو گئے نا then they know all ان کو سب معلوم ہے آپ ان کو کچھ بھی بولو وہ ان پر فرق نہیں پڑتا وہ اپنے حساب سے رہنگے بہت نیا آئے گا نا تو ایکسائٹمنٹ آئے گا ہمیشہ یاد رکھو اب وہ نئے کو بھی مطلب تھوڑا سا میں بتاؤں گا سبٹیٹوٹس پر پر وہ جادہ جادہ ینگ رکھو سب سے بیس کیا ہے میرے گیال سے نا بیس سے پچیس والا سب سے بیسٹ ہے and then second ہے پچیس سے تیس اور تیس سے پہتیس اگر بہت ہی کالیفائیڈ دنیا بھر کا نولیج ہے تو پہتیس سے بعد والے کو تو سنت کبھی ہائیری نہیں کرے کچھ بھی ہو جائے آپ بولو گے کیا ہے تم ایس دیکھ کے یہ سب سمجھتے ہو اب جو لینا ہے لے لو جو میرا انبہو یہی ہے جتنا ینگ ہوگا کوئی اٹھرہ اننیس سال کا ہے my goodness اگر اس کو شاپ ایک دنوں ٹرین کرو گے تو دیکھنا وہ لانگ ٹرم سرپ کرے گا میرے پاس جو بھی آئے تھے سارے کے سارے جس نے لانگ ٹرم سرویزی سب بیچلر تھے ماس کام کیا سیکھا پیسے چھاپے then شادی کی then گھر لیا گاڑی لی اور سٹل اور سب نے لانگ more than 5 years 8 years سب کا ایسے اتیاثرہ جو ڈھنگ سے کام کیے اب تو یہ انگورہ پرانا آتا ہے تو اس کو پہلے سے ہی میں نے بہت سارے کام کیے یہ کیے وہ کیے ego attitude i know all تو وہ میرے کو کوئی نہیں جمتا نہیں جمتا ابھی تو rule ہے میں 30 plus کو کبھی hire ہی نہیں کروں گا کوئی بہت personal reference سے وسیلہ لگا کے آ بھی جاتا ہے تو میں پہلے ہی بتا رہتا ہوں بھائی کم سے کم اپنا جتنا salary اتنا تو نکال لینا ہے نا تو چلو تو کیا کرتا ہوں میں ہمیشہ ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں spare wheel رکھتے ہیں ہمارے four wheeler میں تو یار یہ تو office ہے ایسے نہیں کسی پہ پورا depend ہو جاؤ میں پہلے بھی بولا تھا کہ لوگوں پہ dependency کتنی ہونی چاہیے تو جیسے میری گاڑی ہے تو گاڑی کا engine نہیں ہونا چاہیے کوئی گاڑی کا tire کوئی بھی ہو اب بھی replace کر دوں گا بھائی پر engine ہی اس کو بنا دیا پھر تو گاڑی کا control وہ کرے گا پھر آپ کا business نہیں ہے یہ اس کا business ہو جائے گا یہ سمجھو تو ان چیزوں کے لیے اس میں بھی mastery کام پہ کرنی ہی پتا ہے آپ کو آپ کو ہر ایک چیز آنی چاہیے master the basics اس کے جتنے بھی tricks ہیں nuts and bolts ہیں وہ آپ کو پورا پتا ہونا چاہیے نہیں تو جس کو آپ manager یا manage کرنے کو دوگے سب سے جالا damage وہ کرے گا manager manage نہیں کرتے damage کرتے ہیں یہ میرا تجربہ آگے نہیں ہوں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے ایسا نہیں ہے دوسرا جو آپ کر رہے اتنا ہی آپ کا business ہے جو آپ دوسرے کے بھروسے وہ آپ کا business نہیں ہے یہ مان کے چلو کتنے لوگ تھے کوئی آیا وہاں کیا اس کے وجہ سے اوپر گئے جیسے وہ side میں ہوا واپس سے جمین پہ وہ پرجیوی ہوتے پرجیوی آپ نے دیکھا پیڑ کے اوپر وہ لتائیں ہوتی ہیں چڑتی جلی جاتی پیڑ ہڑا تو جمین پہ گریوی ہے تو آپ پرجیوی نہیں بننا ہے آپ کو پیڑ بننا ہے سمجھ گئے آپ کو سب آتا ہے تب ہی آپ business کو run کرنے والے ہو کیونکہ کسی ups and downs آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ کوئی دوسرا ہے کندے پہ بندو دوسرا ہے کہ وہ کندہ ہلا دیتا ہے تو آپ آپ کو نشانہ نہیں لگ رہا ہے یہ چیزوں کو سمجھ نا ہے تو ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو ایک نہیں دو دو کو رکھو تو اب سمجھو ایسے نہیں کی پانچ لوگ ہیں میرے پاس ایک سپیر میں ہر پوشت کے لیے ایک الگ ہے ماندو ایک sell کر رہا میرا ایک rent کر رہا ہے ایک کو back office ایک رہا ہے یہ تینوں کا جو second level کا ہے وہ میں رکھتا ہوں ہمیشہ sell کے لیے بھی ایک prepare ہو رہا ہے رنٹ کے لیے بھی بھرہا ہے back office بھی ہو رہا ہے کل کو کچھ ہو جائے کسی کو چھیک آجائے تو بس میرے پاس دوسرا بندہ ہے بھئی ریپلیس کر دیا میں نے کیونکہ اسی آدمی کو نہیں تو میں ہاتھ پہنچ انہوں کا پھلیز یار کر لے تیری سیلوی بڑھاتا ہوں تیرا یہ کرتا ہوں یہ تکلیف نہیں دوں گا تیرے گھر پہ سبجی بھی پہنچ جائے گی تیرے بچے کو چھوڑنے والا لگا دوں گا تب بھی وہ ہشہری کرتا رہے گا ہمیشہ بولنے کا بھائی ہے دوسرا option ہے میرے کو آگے جانا ہے لائپ میں تیرے ساتھ نہیں تو بھائی دوسرا option ہے اس کو پکڑو اس کو آگے بنا دوں گا ہمیشہ یہ کرتے رو never stop hiring پنچ لائن ہے اور کوشش کرو ینگ کو لاؤ سمجھ گئے ہوگے بسی ہاں پر اب ان ساری چیزوں میں میں ایمانداری کو بہت توجہ دیتا ہوں اور اگر کوئی چھوڑ کے جائے واپس رکھنا چاہیے کہ اگر میں اسے پوچھ ہوگے تو نہ کیا کلیر کٹ نہ اور باقی ساری بگر اگر کیسے کرتا ہوں میں جو بھی مل رہا ہے لوگوں کو اس سے تھوڑا سا دینی کی عادت رہتا ہوں کہ مارکیٹ میں چھوڑ کے بھی کوئی کہیں جا رہا ہے اپنے جتنا کوئی دہی نہیں سکے ہلو ٹرک سمجھ رہے ہو پاس سے دس پرسن جو بھی اس پرد میں چلتا ہے اس سے زیادہ دو ٹائم پہ دو لوگوں کو بہت مجھ آتا ہے یہ بھی ایک طریقہ رہتا ہے اور یہ ہمیشہ سب پلان اے پلان ب ہمیشہ رہنا چاہیے اور مین ہے کہ خود بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت لوگوں کو مت رکھوں میں دیکھا جو بیس پچاس سو لوگ کچھ نہیں کماتے بھائی وہ سیر بھی دیتے ہیں اس کے پیچھے پولیس لگائیں گے اس کے ٹریکنگ کریں گے لائیو لوکیشن میں نام نہیں دوں گا میرا ایک دوست آیا کل اچھا ہے بہت اچھا کام کرتا ہم لوگ تھوڑا سا بزنس کے انسائیڈ ایسے شیئر کرتے سب سے تو اپنا در کون ملا ہے آپ لوگ دیکھتا رہتا ہے اس نے تیز کیے پر اندر کیا رہتا ہے ہمیں پتا ہے کسے پتا کہ میں اندر سے ٹوٹ پوٹ گیا میرے بدن پہ اجلا لیواس رہتا تھا یا چلو کہیں دور درکتوں ایسا کمائیں گی اتنے لوگوں کو رکھتا ہوں ٹرکنگ کرنے کی لیے کیا کرتا ہوں پتا ہے وات سب میں گروپ بنایا ہوا ہے وہاں پہ میں نے بولا ہے سب لوگ اپنا current location رہتا ہے ایک live location رہتا ہے live location سب شہر کے رکھو تو بندہ کون سے کس کے پاس بیٹھا تھا کون سے office میں کب گیا سب کچھ میں track کرتے دن بر بیٹھتا ہوں میرا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے پھر میرے صورت meditation کرنا پڑتا ہے پھر بھائی بھائی بہت تھک گیا ہوں تو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں خیر جب شروعات ہے تو خالی اکیلے ہی کافی ہے اور اس کے پیچھے ہر ایک آدمی کے پیچھے ایک ایک آدمی کو train کرتے رہو کیوں اچانک وہ بندہ چلا گیا پھر بہت مشکل ہو جائے گا یہ چیزوں سے بچنے کیلئے تھا یہ ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو دوستو لائک کرنا کمنٹ کرنا ایسے کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کے تینک یو